اسلام علیکم دوستوں خوش آمدید ہے جو اب والٹ پیکے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکیش کی سکالرشپس جو کہ انڈر گریجویٹ کے لیے بھی ہے اور ایم بی بی ایس ڈینٹیسٹری فارمیسی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے جو کہ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں فیلوہ غیرہ انہی کے لیے بھی ہے جو کہ پی ایج ڈی کرنا چاہتے ہیں یا پی ایج ڈی کے بعد بھی ریسرچ کے طور پر جانا چاہتے ہیں ان سب ہی کے لیے ہیں فری سکالرشپ اینڈ سٹاست میں سٹیپ اینڈ بی اینڈ ترکی جانے کے مذہبی تو سب سے پہلے ہم لوگ گوگل میں ترکیہ برکسلاری سرچ کریں گے یا پھر ترکی سکالرشپ جو بھی سرچ کریں گے اس طرح کی یہ ہے برکسلاری کا مطلب بھی سکالرشپ ہی ہے تو پہلے ہی لنک پر جیسے کلک کر لیں ہمارے پاس پرکی سکالرشپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اگر آپ ترسل رکھ لیں اور دن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کرائیٹیریا اور سکالرشپ پروگرام تو سب سے پہلے کرائیٹیریا دیکھیں گے کون کون اپلائی کر سکتا ہے بعد میں جانیں گے کس طرح کرنا ہے اپلیکیشن کرائیٹیریا کے لیے دیکھیں اگر آپ انڈرگریجویٹ ہیں پر انڈرگریجویٹ کے لیے آپ کے پاس 70% مارک ہونے چاہیے مطلب کہ FSC اور میٹرک میں 70% مارک کم از کم آپ کے پاس ہونے چاہیے تب جا کے آپ کو یونیورسٹی میں ایڈویشن مل سکتی ہے گریجویٹ لوگ جو ہیں ماسٹر این فیل کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی جو یونیورسٹی میں 75% مارک ہونے چاہیے یعنی کہ 3.3 GPA ہونی چاہیے یا پھر توڑ اسی کم ہونے چاہیے جو کہ ہیلتھ سائنسیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس کے MBBS ہو گئی BDS ہو گیا یا پھر فارمیسی کے لیے جو کہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس 90% مارک ہونے چاہیے یعنی کہ 1100 میں کم آس کم 909 990 1000 مارک ہونے چاہیے تب جا کے یہ لوگ eligible ہو سکتے ہیں باقی ایچ کریٹریا یہ ہے کہ آپ کی ایج انڈرگریجویٹ پروگرامز کے لیے 21 سال ہونے چاہیے جو کہ ماسٹر ایمفیل والے ہیں وہ 30 ایج سے کم ہونے چاہیے اور جو کہ پی ایج ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ 35 ایر سے کم ہونے چاہیے باقی ریسرچ والے جو ہیں وہ 50 سے کم ہونے اپلائی کے لیے سوی سیٹیزن الیجیبل ہیں سوائے ترکیش سیٹیزن کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بیچلر 70% ماسٹر 75% اور میڈیسن 90% باقی کچھ خاص نہیں ہے اور یہاں سے ایک بات بتاتا چلو کہ آپ کے پاس سبھی ڈاکومنٹس سٹارٹ ہی سے تیار ہونے چاہیے مطلب آپ کے ٹرانسکریپ ڈی ایم سی یا پھر ڈیگری سٹیفیکیٹ یہ سبھی چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے ساتھ میں سی ای ای سی پاسپورٹ اگر پاسپورٹ نہیں بھی ہوا تب بھی چلے گا لیکن سی ای نائسی ہونی چاہیے اپلیکیشن اور لوگ ان پر کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کریں اس طرح کی پیج آپ کے سامنے آئے گی اگر یہ ترکیش میں ہوئی تو آپ ڈائریکل یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹرانسلیٹ پر کلک کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹ پر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے پاس ٹرانسلیٹ ہو جائے گی چاہے آپ موبائل میں ہو یا پھر ویسے ہی ہو تب بھی آپ کے پاس یہ اپشن آ جاتا ہے تین ڈوٹس پر کلک کریں اور آپ کے پاس ٹرانسلیٹ کا اپشن ہوگا اس پر کلک کر لیں آپ کے پاس انگلیش میں یہ سب آ جاتا ہے اور یہاں پر ریجسٹر پر کلک کریں گے اسے پہلے اکاؤنٹ بنائیں گے یہاں پر تو اکاؤنٹ میں دیکھیں سٹارٹنگ نیم پہلے جو نام ہوتا ہے سپوز محمد علی سپوز آپ کا محمد علی خان یہ آپ کا نام ہوا تین نام اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس طرح لکھ لیں اگر آپ کے صرف دو ہیں سپوز آپ کا نام صرف محمد علی ہے تو آپ یہ لگا دیں اس طرح سٹارٹنگ نیم آپ کا محمد ہو گیا سر نیم جو ہوا آپ کا علی ہوا بیچ میں میڈل نیم جو ہے اسے رہنے دیں جنڈر کو سیلیک کرتے ہیں سپوز میل ہیں اس پر کلک کریں آپ کے پاس ڈیٹو برد کا اپشن آ جاتا ہے سپوز آپ دو ہزار دو ہزار میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر مارچ اور پھر اس کی تاریک اس طرح آپ سلیک کر لیں نیشنیلیٹی جو ہے آپ کے پاس کونسی ہے یہاں سے آپ ڈیریکٹ پی اے کے پاکستان سلیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا ایمیل لگا جیے گا جو بھی آپ کے پاس ایمیل ہو اس طرح کیا اور یہاں پر بھی سیم ایمیل کو یہاں پر لکھ دیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا پاسورڈ دیں ایک اچھا خاصا پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں سپوز آپ کے پاس آپ کا نام ہے آپ کا نام نہیں سپوز علی علی کا اے جو ہے وہ کپٹل ہو گیا باقی سمال لیٹرز علی ون آپ نے ڈال دیا پھر خان کر دیا آپ نے اور ایک آخر میں اڈداریٹ یا پھر ہیش لگا دے تو یہ آپ کا پاسورڈ ہو گیا اس طرح آپ اس طرح پاسورڈ نہ لگا دیجئے گا کہ علی خان یہ پاسورڈ acceptable نہیں ہوتے ہیں جس میں نہ نمبر ہو نہ کپٹل لیٹرز ہو اور نہ ہی سٹار یا ہیش ہو اس طرح کی چیزیں کیا اڈداریٹ سو ایک اچھا خاصا پاسورڈ یہاں پر لگا دیجئے گا اسی پاسورڈ کو یہاں پر دوبارہ لکھ دیجئے گا اور آخر میں ایک سیکرٹ قویسچن لکھ دیجئے گا وار سپوز ایک ایسا قویسچن جس کے آنسر صرف آپ کو ہی پتا ہو باقی لوگ گیس نہیں سے کر سکتے ہو سپوز what is my dog name سپوز آپ کے پاس ایک ڈوگ ہو یا پھر کچھ اور ہو اور آپ اس کا آنسر جانتے ہو صرف تو آپ نے اس کا آنسر بھی یہاں پر لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر I am not a robot پر کلک کر دیں اور پھر I approve پر کلک کر لیں یہاں پر ٹک مارک کا انتظار کیجئے گا جیسے ہی ٹک مارک لگ جائے save پر کلک کریں آپ کے پاس ایک email آئے گا email میں آپ نے ایک link دی گئی ہوگی email آپ کے پاس ترکیش لینگویج میں ہوگا اسے translate into english کا option وہاں پر ہوتا ہے آپ اس کو translate کر لیں اس کے بعد ایک link ہوگی please click here اس پر کلک کر لیں اور وہاں پر اپنا email and password کو اس کو کلک کر لیں and آپ کا account وہاں پر جب login ہو جائے آپ پھر سے یہاں پر back to home page پر آ جائیں یہاں وہاں سے ہی directly آپ اپلی application شروع کر سکتے ہیں سو یہاں پر آپ login کر لیں جیسے جب آپ کے پاس your account has been activated کا email آ جائے تب ہی یہاں پر آپ login ہو سکتے ہیں ورنہ آپ اگر جتنی بار بھی یہاں پر password correct ہی ڈال دیں پھر بھی آپ کی account یہاں پر open نہیں ہوگی تمہیں یہاں سے account اور login ہو جاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ضروری ہوں گے آپ کے پاس personal information family information contact وغیرہ مانگی جائے گی جس چیز پر اس طرح کا rate نشان ہوا وہ ضروری ہے اپنے ان چیزوں سبی کو کرنا ہے باقی اگر yellow چیزیں جو ہیں جیسے work experience آپ کے پاس mostly work experience نہیں ہوگا تو آپ اسے رہنے دے سکتے ہیں لیکن جو کہ rate چیزیں ہوں گی suppose آپ کی personal information اس کو کرنا ضروری ہے جب تک کہ اس پر tick mark نہیں لگے ہوئے تو personal information میں آتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے edit option ہوگا اس پر click کریں یہاں پر اپنا پورا نام آپ کا لکھا ہوگا اسے change نہیں کر سکتے and then آپ کی marital status یہاں پر آپ single یا married کر دیں and یہاں پر date of birth country or nationality آپ change نہیں کر سکتے لیکن country of birth آپ کہاں پیدا ہوئے ہو اگر آپ پاکستان میں ہو تو پاکستان کو select کر دیں and آپ city کونسی city میں سے پیدا ہوئے تھے تو آپ اسی کو ہی select کر دیں تمہیں نے وہ بھی select کر دی ہیں and اس کے بعد آتی ہے آپ کی پاسپورٹ پاسپورٹ ہوا پاسپورٹ select کر دیں otherwise citizen number ہی لگا دیں جو کہ cnic number ہو آپ cnic number یہاں پر enter کر دیں this is just a random number یہاں پر آپ click کریں گے تو آپ نے وہاں سے اس کو upload کر دینا ہے اپنی picture suppose یہاں پر میں click کر دیتا ہوں and یہ میں نے ایک just normal picture upload کی ہے but آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے password upload کرنی ہے یہی پر click کرنا ہوگا اور آپ نے passport یا پھر اپلوٹ کرنی ہے اس کی picture اگر آپ کے پاس dual nationality ہے تو آپ i have a citizen of another country وہ بھی لگا دیں اور اسی کے ہی details دے دیں آخر میں نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ religious belonging اگر آپ کو اپنی religion کا معلوم ہو تو آپ اسے ہی لگا دیں اور اگر آپ اپنی ethnicity بھی معلوم ہو suppose آپ پنجابی ہیں تو پنجابی لگ دیں اگر آپ پشتون ہیں یا پھر کوئی اور national ethnicity ہے آپ کی تو وہ لگا دیں select اپنی ethnicity یہاں سے search کر دیجئے گا اگر نہیں مل رہی ہے تو بس رہنے دیں ضروری نہیں اور اگر آپ کی پاس کوئی disability ہو suppose chronic illness ہو یا hearing and deaf ہو تو اس میں بھی آپ select کر سکتے ہیں otherwise I don't have any disability پر click کریں اور یہاں سے save کر دیں پھر اس کے بعد family info یہاں پر آجاتی ہے family info میں suppose یہاں پر edit option آجاتا ہے edit option میں آپ اپنا mother name یہاں پر لکھیں گے and یہاں سے if she is alive اگر alive مطلب کہ اگر وہ کام کرتی ہے job کرتی ہے تو یہاں سے my mother works and teacher وغیرہ ہے یا پھر کوئی professor ہے یا پھر کوئی اور کام کرتی ہے تو آپ اسی کے details دے دیں suppose father کے name میں نے and he is alive and my father works پر میں click کر دیا یہاں پر کمی کا نام لکھ دیں suppose پیپسی کو پیپسی کو کمی کا میں نے نام دے دیا وہاں پر آپ یہاں سے option دے سکتے 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 teacher ہے government servant ہے کوئی بھی ہو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں پروفیسر ہو کچھ بھی ہو وہ select کر سکتے ہیں سکتے میں نے میڈیا مینیجر ہے پھر آپ کے سینئر teacher ہے سینئر accountant ہے ادھر سٹف بھی آپ بتا سکتے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں ان سے پوچھ لگیں کیا ہیں آپ کی title اور position یہاں پر اپنے siblings پوچھ لیں آپ کے علاوہ جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان ہی نمبر اس طرح کو این ایک کر دیا اگر باقی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایڈیٹ نہیں ہو سکتی آپ اپنی monthly income دیکھ سکتے ہیں سپوز آپ کی monthly income جو ہے وہ ایک لاکھ ہے سو اس سے 357 ڈالرز آ جاتی ہیں آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں پی کے آر تو یو ایس ڈی جیسے آپ یہ سرچ کر لیں آپ کے پاس یہ آ جاتی ہے یہاں سے سپوز ایک لاکھ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار اگر آپ کے گھر میں آپ کے ابو کی یا پھر امی کی دونوں کے ایک ساتھ جند income بنتی ہے ان سے جتنے ڈولر آتے ہیں اسی کو ہی سیلک کر دیں سو میں نے یہ سیلک کر دیا 250 to 500 ڈولرز آ جاتے ہیں یہاں سے save کر لیں گے یہاں پر contact info پر آ جاتے ہیں کیا آپ contact info کیا ہے یہاں سے edit پر کلک کریں گے country select کرتے ہیں پاکستان آپ میں city بھی سیلک کر لیں اپنی city جو ہے postal code بھی search کر لیں suppose یہاں سے google میں search کر لیں postal code of pishawar پھر lahore کئی میں search کر دیتا دیکھا آپ لوگوں کے لیو lahore یہاں پر آپ یہ بتا دے گا generally آپ ان میں سے کوئی بھی سیلک کر لیں مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے پاس کیونکہ یہ normal postal code ہے لیکن اگر آپ کو specifically چاہیے تو آپ ان websites میں سے search کر سکتے ہیں جیسے model town کا الگ سے ہے اور باقی علاقے جو ہیں ان کے بھی الگ سے ہیں اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں کہ میں specifically postal code دے دوں تو وہ کر سکتے ہیں میں سے کوئی بھی سیلیک کر دیں مسئلہ نہیں ہوگا آپ پسٹل code ہو گیا پھر اپنے موبائل نمبر دے دیں پھر اپنی street کا نام دے دیں اپنی کون سی building میں ہے وہ لگا دیں street name and number یہاں پر لکھ لکھ جیئے گا building name and number یہاں پر لکھ سے آئے ہیں تو اپنی village کے info یہاں پر tick mark نہیں لگا ہوگا آپ tick mark لگا دیں تو آپ پاس option آجاتے ہیں ان میں سے آپ country کا نام لگا دیں پھر village کا نام لگا دیں پھر village ka postal code آپ سرچ کر دیں google میں ویلیج کون سی ہے ان کا نام لگ دیں and phone number آپ پر enter کر دیں آپ میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں suppose آپ کراچی آئے ہیں وہاں پر کتنے سالوں سے ہیں یا کتنے مہینوں سے ہیں ائر سیلک کر دیں پانچ سال سیلک کر دیں سیلک پھر اگر ساری زندگی ہی وہی پر گزاری ہے تو آپ کی ایج ٹوینٹی ہے تو ٹوینٹی ہی لگ دیں سیو کر دیں اگر آپ یہاں پر آپ کے پاس فیس بک ہے ٹویٹر ہے لنگ ڈین ہے تو اسی کا ہی لنگ پر پیسٹ کر دیں اور سیو کر دیں بعد میں آتی ہے ایڈوکیشنل انفورمیشن میڈل سکول جو ہوتا ہے وہ آپ کا ٹین ہوتا ہے ہائی سکول جو ہوتا ہے وہ آپ کی ٹویل ہوتی ہے ایسوسییٹ ڈگری آپ کی بی اے ہوتی ہے اور بیچلر کی ڈگری آپ کی سکسٹین ایرز اف ایجوکیشن ہوتی ہے گریجویشن ہوتی ہے پس گریجویٹ ماسٹرز کے برابر ہوتی ہے ایمفیل کی اور پی ایج ڈی جو ہے وہ پی ایج ڈی یا اس سے زیادہ کی میڈل سکول پر آتے ہیں میڈل سکول میں ہم اپنی ایجوکیشن ڈیٹیل ڈالتے ہیں یہاں پر ایڈیٹ کا اپشن ہوگا اس پر کلک کر دیجئے گا پھر ڈاریکلی آپ کے پاس یہ اوپشن آویلیبل ہوں گے اگر آپ پاکستان میں کی ہے پاکستان سلک کر دی سیٹی پھر شاور کر دی کوئی بھی آپ کی سکول ہوں گے آپ کبھی ایک سکول ہوگا اس کو سلکٹ کر دی آپ ان میں سے کوئی بھی سلکٹ کر سکتے ہیں سبی کے نیم ہوتے ہیں اگر آپ گریجوئیٹ ہو چکے ہیں اس سے یقینا ہوں گے تو گریجوئیٹ پر کلک کر دیں آپ نے پاس کیا ہے میٹرک پھر اسی کا ہی ڈیٹ یہاں پر لگا دیں اگر آپ کو معلوم بھی نہیں ہو تو آپ ون لگا دیں ون لگا دیں ون فرور 2013 کو میں شروع کیا تھا گریجوئیشن میری 2004 2015 میں ہوئی آپ اپنی جو ڈی ایم سی ہے اس کو دیکھ لیں آپ کی ریزل ڈیٹ کیا ہے سپوز آپ کی ریزل ڈیٹ جون میں تھی 9 جون کو آپ کا ریزلٹ آیا تھا اس پر لکھا ہوتا ہے کہ کس دن کو آپ کا ریزلٹ آیا ہے اس 2015 میں مطلب آپ کا ریزلٹ آیا ہے تو اس سے دو سال پہلے مطلب آپ نے سٹڈی شروع کی تھی 9th and 10th یہاں پر ہم لوگ great type select کریں گے ہمارے پاس 0 سے 1100 تک کی جو آتی ہے ہماری board exam جو ہوتی ہے وہ 1100 میں marks دیتی ہے اس کو select کر لیا 1100 میں suppose آپ کے 1000 number آئیتے 1000 number آپ select کر لیئے یہاں پر points میں ہمارے پاس number نہیں آتے points میں جو ہمارے پاس نہیں آتے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ایسا کہ کسی بندے کے 1000 0 4 number آئیتے یا پھر 1000 70 اس ہمارے fix 1000 number آگئے 1000 0 یہاں ہمارے marks آگئے یہاں پر آپ نے certificate upload کرنی ہے 10th certificate یہاں پر جیسے ہی click کریں گے آپ کے پاس choose file کا option آئے گا آپ نے 10th certificate کو select کر دینا ہے اور upload پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر click کر آخر میں یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس yes اور no کا option آتے ہیں مطلب اگر آپ نے school میں پر city میں پورے board میں پورے country میں top position لیتی تو آپ یہاں پر yes کر لیں اگر آپ نے board میں position نہیں لیتی تو no لگا دی یا پھر school کے top تھی و اس کو لگا دے and achievement آپ کی کون position آئی تھی first position آئی تھی tenth میں آپ نے سب سے زیادہ marks لیتے school میں وہ لگا دے اور اگر آپ کو school نے certificate بھی دیا تھا تو آپ اس پر کلک کر دیں یہاں سے نیچے اس پر کلک کر لیں یہاں سے آپ directly upload کر سکتے ہیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں اس سپوز آپ کے پاس picture ہے اس certificate کی اور آپ نے یہاں سے upload کر دی دیکھیں most لوگ کے پاس نہیں ہوگا تو اس سے رہنے دیں and then یہاں سے save کر دیتے جیسے ہی یہ save کر دیں آپ کے پاس پھر سے اس طرح کا سیٹی کو select کر نا ہے اور school کو select یا college کو select کر نا ہے اس بار high school آ جاتے ہیں یا high school ہوں گے یا college ہوں گے name ہوں گے دیکھیں اسلام یا college دیکھیں college کے یہاں پر آپ high school یا college ہی select کریں گے normal school کو نہیں select کریں گے وہ پیچھلی بار میں select ہوئے تھے یہاں سے secondary education کا option آتا ہے اسے select کر لیں general high school سے select کر لیں اگر religious high school تھا تو اسے select کر لیں یا occasional to یہ mostly نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس general high school ہوتے ہیں ہمارے پاس mostly science یا natural sciences کی study ہوتی ہے maths literature یا language literacy arts and humanities والے اس میں سے کوئی select کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے آپ graduate ہو چکے ہیں and starting date آپ لگا دیں end graduation date کون سی تھی وہ لگا دیں یہاں سے پھر سے grade select کریں گے 1100 number and 1100 میں اپ suppose use bar اچھے number نہیں آئیت آپ نائن آپ save کر دیں گے پھر سے آپ کے پاس educational info آ جاتی ہے تو اگر آپ نے associate degree کی ہے تو وہ لوگ یہ تبی لوگ add کریں جب جنہوں نے master کے لیے apply کرنی ہو یہ کرنے کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ personal info میں ہم لوگوں سے ایک بات رہ گئی تھی وہ یہ ہے ریڈنگ کمپیٹر یا پھر گارڈنگ وغی رہے کوئی بھی اس سے related ہو یا پھر cinema cooking آپ کو آتی ہو اس سے knowledge ہو پھر music آپ نے کیا ہو یا پھر اس سے related knowledge ہو پسند ہو science and technology پسند ہو اس کے بارے knowledge بھی ہو تب آپ یہ چیزیں select کر لیں ان میں سے کوئی آپ کو select کر لیں and save option پر click کر لیں save کے بعد آپ کے پاس special talent کی بات آجیتی ہے کہ آپ کی special talent ہے کے نہیں اگر آپ کے پاس special talent ہے سپوز karate آپ کو آتی ہیں یا پھر cycling آتی ہو ایٹلیٹک صاحب نے کیا ہو photography drama acting کچھ بھی آپ کو آتی ہوں ان میں سے select کر سکتے ہیں and save کر لیں تو یہ رہ گیا تھا ہم سے آخر میں ہم لوگ language کی بات آجاتی ہیں کہ آپ کی native language سپوز آپ کی native language ہو کی پنجابی ہو پشمیری کو بھی ہو چترالی ہو پشتو ہماری پشتو ہے میں نے پشتو select کر دی یہاں سیو پر کلک کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سیو ہو جاتا ہے آپ کے پاس یہاں پر other languages کا option بھی آجاتے ہیں لیکن اگر آپ نے Turkish آگر آپ کو آتے ہو yes کر تے نہیں ہو no جیسے ہی آپ اس سیو کر لیں آپ کا language کا جو وہ ہے سیکشن ہے وہ بھی ٹھک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس other languages بھی آپ کو آتی ہوں suppose آپ کو اردو بھی تو آتی ہے کیونکہ آپ سن رہے ہیں مجھے اور سمجھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے اردو سیلک کر دی اردو کر دی پھر آپ کو ہندی آتی ہو تو وہ کر دی اگر آپ کو آپ کی ایڈو آنی بھی چاہیے انگلیش یہاں سرچ کیا انگلیش کو سیلک کر دی اگر آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے انگلیش سپیکنگ کا تو اسے اپلوٹ کر دی لیکن اگر آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ نہیں ہے تو اس سے رہنے سپوز ہماری انگلیش جو ہے انٹرمیڈیئٹ لیور ہے بہت ہی زیادہ کمزور بھی نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ اچھے بھی نہیں ہے ہم لوگ انٹرمیڈیئٹ سلک کریں گے اگر آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہوا تو اس پر کلک کریں سرٹیفیکیٹ جیسے بھی ہوں آپ کے پاس یہ اپشن آ جاتے ہیں کہ آپ نے کون سا اگزیم دیا ہو سپوز آپ نے تو فیل دیا ہے یا پھر آئیلٹس وغیرہ دیا ہیں کبھی جا کے آپ ان میں سے سلک کر لیں اور یہاں سے ڈیٹس سلک کر لیں کتنے گریڈ وغیرہ آئے تھے وہ آپ سلک کر سکتے ہیں اور اپلوڈ کر دی ہمار پاس یہ نہیں ہے سلک سلک کر دی اب یہ تو ہو گئے ہیں صرف ورک ایکسپیرینس رہ گیا ہے ورک ایکسپیرینس میں ہمار پاس ورک ہے ایکسپیرینس نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہوا سپوز آپ نے کوئی پروفیشنل ورک کیا ہو یا پھر ویسی کوئی پر انٹرنشپ وغیرہ کی ہو تو آپ یہاں سے سلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پاس کوئی سیوی تیار آپ نے کی ہے تو یہاں سے آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں انسے و سپوز گیٹ اے بی سی ڈی ای جی میٹ وغیرہ جی آری ہیٹ وان ٹو ٹو ٹر ان میں سے کوئی بھی دیا ہو انٹرنشنل آئی وغیرہ ان میں سے کوئی بھی دیا ہو تو وہ سلک کر سکتے ہیں یا سے اپنی ریزلٹ وغیرہ یا ڈیٹ اگزیم سیو کر سکتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز آپ نے کم از کم کچھ تو کیا ہوگا کم از کم کوئی ایوارڈ آپ کو ملا ہو پروژیکٹ کیا ہو یا پھر سرٹیفیکیٹ ملا ہو سرٹیفیکیٹ مطلب اگر آپ کے پاس انگلیش پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ بھی ہوئی نا اپنی سکول کالیج کی تو وہ بھی یہاں سے اپلوڈ کر دیں سرٹیفیکیٹ پر کلک کر لیں اگر آپ کو کوئی سکولرشپ ملی تھی سکول کالیج میں تو وہ بھی کر دیں اگر آپ نے کوئی پروژیکٹ کیا ہو کوئی بھی کسم کا سرٹیفیکیٹ یا اوارڈ ہوا وہ ضرور اپلوڈ کر دیں آپ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی ولنٹیر کام کیا ہوں سپوز بلڈ ڈونیشن گئے سپوز کوئی صفائی وغیرہ کی تھی کئی پر کی ہوگی کچھ نہ کچھ تو وہ یہاں پر صرف نام لگ دی جی گا کہ اس اورگنیزیشن کا کیا نام تھی وہ لگا دی جی گا ہم لوگ نے غریبوں کو کچھ مطلب ان کی مدد وغیرہ کی تھی اپنی علاقے کو صاف کیا تھا کچھ ریس سے کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ نے کی ہو یا پھر کچھ بھی کی ہو آیا پر ایڈ کر سکتے پھر ترکی ایکسپیرینس میں آپ سے یہاں پر ایڈیٹ پر کلک کریں گے یہاں پر کہا جاتا ہے کیا آپ ترکی گئے ہیں نئی کیا یہاں پر آپ سے اپشن کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں سے آپ کو معلوم ہوا اس سکولرشپ کے بارے میں تو فرینڈ اور ریلٹیو پر میں رہتا ہے تو نہیں فیل تو نہیں می بھی اگر رہتا ہو تو آپ یس کر دیں and save option پر کلک کر لیں می اپلکیشن میں آپ کے پاس کچھ اپشن نہیں ہوگی اگر آپ پچھلے سال بھی اپلکیشن فیل کی ہو آپ کے پاس ہوگی otherwise نہیں ہوگی تو ہوم پیج پر آج آتے ہیں اب یہاں سے ہم لوگ scholarship select کرتے ہیں یہاں سے associate degree کی scholarship ہے یہاں سے bachelor degree ہمیں bachelor degree چاہیئے وہ undergraduate کی جنہوں نے master کرنی ہے وہ یہاں سے کر سکتے graduate program arts scholarship وہ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں undergraduate apply یہاں سے ہم لوگ option select کرتے ہیں and یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کام وغیرہ کیا ہے آپ کہ سکتے ہیں کچھ کیا ہے high school graduation کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے i did not do anything save کر apply پر click کرتے ہیں and یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ details وغیرہ ہیں آپ اسے read کرنا چاہتے ہیں تو yes otherwise save and apply submit اس پر click کر دیں application شروع کرتے ہیں sorry edge میں اقلات لگتی ہے اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں so application اس واج سے error دے رہی تھی کہ میری edge جوتی وہ زیادہ تھی تو اگر آپ کی edge بھی 20 سال تو وہ ٹھیک کر دی میں نے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر option ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے یہ تو ضروری چیزیں ہیں کہ مطلب آپ کے پاس certificate transcript وغیرہ ہونی چاہیے اور cn ic اور photograph آپ کے ہونی چاہیے اور یہ جو ہے یہ اگر آپ نے کوئی gru وغیرہ test دیا ہے یا پھر iles وغیرہ کی test دی ہیں یا پھر کوئی reference letters ہیں employment وغیرہ کی certificate ہیں reference letters بھی اگر آپ کے پاس ہو وہ بھی اچھی چیز ہے یہ ضروری ہے باقی اگر آپ کے پاس کوئی certificates وغیرہ ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ اچھے ہوں گے تو یہاں سے i have read and accept کریں سٹارٹنگ پیج میں ہمارے پاس اس سرہ کی preferences آج جاتی ہیں تو یہاں سے کوئی بھی preference آپ کو چھائیے ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کسی کو archaeology پسند ہو بینکنگ وغیرہ سپوز بینکنگ پسند ہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں کہ جس کے پاس آخر میں انگلیش لکھا ہوتا ہے وہ ہی سیلیک کر لے کیونکہ جن کو ترکیش نہیں آتی وہ یہ نہ سیلیک کر لے باقی کو جن کے آخر میں انگلیش لکھا ہے وہ آپ شنی سیلیک کر لے سپوز آپ کو بزنیس کرنی ہے تو یہ والا آپ شنی نہیں سیلیک کر سیلیک کر دی میں نے انگلیش سیلیک کر دیا totally آپ 12 options select کر سکتے ہیں انگلیش کے لئے آپ اپنی ہساپ سے اپنی پسند کے کوئی option select کر لے پھر ایک ہی انگلیش کے ایک ہی field کے اندر آپ بار بار option select کر سکتے مطلب different university کے different university یہاں ٹوٹلی بارہ ٹائپ آف preferences آپ کے ہو سکتی ہیں اس کے بعد i here by agree and then save کر دیں یہاں سے آپ کی preference save ہو جاتی ہے next option جو ہے ہمارے پاس letter of intent کیا جاتی ہے letter of intent کیا ہوتا ہے letter of intent میں آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ آپ بتا سکیں کہ examiner کو راضی کر سکیں کہ آپ ہی ایک اچھے selected آپ کو ہی select کرنا چاہئے scholarship کے لئے آپ ہی وہی بندے ہیں جو scholarship کے قابل ہیں so آپ اس میں یہ لکھ دی گئے کہ آپ نے یہ subject کیوں کرنا ہے اور آپ ترکی میں کیوں آنا چاہتے ہیں یا پھر ترکی میں کیوں پڑنا چاہتے سپوز آپ کو MBBS کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کہی میرا بچپن سے شوک تھا بچپن سے میرا شوک تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں انجینئر بنوں یا پھر میں بزنس من بنوں تو بچپن سے کسی کا بھی شوک نہیں ہوتا بعد میں بن جاتے ہیں لوگ دماغ میں ڈال دیتے ہیں یہ چیزیں اب بتھائیے کہ آپ کو یہ سبجیکٹ کیوں پسند ہے سپوز آپ کو میڈیکل پسند ہے تو وہ کیوں ہیں شاید آپ کا کوئی ریلیٹیو تھا جس سے آپ انسپائر ہوئے شاید کوئی زندگی میں واقعہ ایسا ہوا جس سے آپ انسپائر ہوئے تھے سپوز آپ نے انگلیش کرنی ہے آپ نے انگلیش کیوں کرنی ہے اس میں سے آپ کے تیچر نہیں آپ کو انسپائر کر دیا ہو ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں میڈیکل سیچویشن بہت ہی خراب تھی جس کی وجہ سے بہت ہی تکلیف کا تکلیفات ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر میں بن سکوں تو میں ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں اور پھنے ڈاکٹر بننے کے بعد میں وہ پر ہی علاج کروں گا تاکہ آسانی سے ہو ان کی علاج اور دور جا کے نہیں جائیں اور باقی تکلیف نہ ہو اس طرح کی ایک اچھی خاصی سٹوری بنائیں جو لگتی ہو اور ترکی کے بارے میں کہ ترکی میں کیوں پھڑنا چاہتے کیونکہ میرے علاقے میں ایڈوکیشن لیول بہت ہی لو ہے سپوز ایم فارٹا تو فارٹا میں ایڈوکیشن لو ہے اپرچونیٹیز کم ہے ڈاکٹر میڈیکل چیزیں یہ چیزیں یا پھر بینک وغیرہ ہمیں میلو دور ملتی ہے تو اس طرح کی سیچویشن کی وجہ سے ہم لوگ ایک تو ایڈوکیشن لیول ترکی کا اچھا ہے اس وجہ سے میں آنا چاہتا ہوں وہاں پر ہم لوگ ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کی اچھی خاصی ڈیٹیل لکھ دیں چیٹ جی بیٹی کو نہ یوز کریں جب آپ اپنے ہی اوریجنل پیرگراف لکھ دیں یہاں پر پھر آپ چیٹ جی بیٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کو تھوڑا اچھا کرو اس کی گریمر کو ٹک کرو جو مسٹیکس ہے اسے ٹک کرو اس کے بعد یہاں پر لکھ دیں ایڈیشنل یہاں پر اگر آپ کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں یہاں پر ایڈیشنل انفو بھی دے سکتے ہیں مطلب پیسیفیکلی میں یہاں پر آپ اس کی اٹینشن دے سکتے ہیں اگر آپ میں کسی ٹیچر کی اٹینشن لینی ہو یہاں پر دے سکتے ہیں آپ اپنی کوئی پیسیفیکلی آپ کے پاس ہوگا کچھ کہنے کو جس کی وجہ سے ٹیچر متوجہ ہو کہ اسے پڑھنا چاہیے مجھے آپ کے پاس ہو سکتے ایک اچھی خاصی کہہ دے کہ میرے پاس ٹرکی کی اپشن یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی کو ٹرکی کی سکالرشپ مجھے اس وجہ سے بھی چاہیے کہ میری فائننشل سیچویشن خراب ہے حالانکہ میں یہاں پر پاکستان میں بھی ایڈوکیشن حاصل کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ یہاں پر میرے پاس اتنی فائننس بھی نہیں ہے اور نہ وہ اتنی اچھی ایڈوکیشن ہے تو اس وجہ سے مجھے ترکی سکالرشپ چاہیے اور میں ترکی میں کرنا چاہتا ہوں اس طرح کہ آپ کچھ بھی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں یا پھر آپ اچیومیٹس کے بارے بات کر سکتے ہیں کہ میرے ڈاکٹر بھی رہ چکا ہوں اسپطالوں کے لیے اس طرح کی آپ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے سیوک کر دیجئے گا زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے کچھ تین چار پیرگراف یہاں لکھ دیں کافی ہیں یہاں سے آپ ریفرنس انفورمیشن ڈال دیں ریفرنس انفو بھی اچھی چیز ہے یہاں سے ایڈ انفو پر کلک کر دیں آپ کے ٹیچر جو ہیں ان کی نیم لکھ دیں ان کا سر نیم ان کے موبائل نمبر ایمیل لگا دیں یہاں سے اور یہاں سے جو سکول میں ہے وہ اس کا لگا دیں پیچر ہے لیکچر ہے پروفیسر ہے کچھ بھی ہیں یہاں پر لکھ دیں اگر آپ کے پاس ریفرنس لیٹر ہوا تو اسے اپلوڈ بھی کر دیجئے گا اس کو کہیں کہ میں جی ایک ریفرنس لیٹر دیں وہ آپ کو دے دیں گے اپلوڈ کر دیں اسے این انفرمیشن پر کلک کر دیں اور سیو کر دیں اس کو سیو کرنے کے بعد سکالرشپ پروگرام جہاں پر آ جاتی ہیں ان میں سے آپ ان سب ہی رہنے دیں نو کر دیں کیونکہ ہم لوگوں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا اگر آپ نے آئلس وغیرہ دی ہیں اور ٹیسٹ بھی دی ہیں تو تب ہی آپ یس ہی کر دیں ان سب میں سے ہم لو نو ہی کریں گے نو 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 کر دیں یہی سکالرشپ ہمارے لیے نہیں ہیں ہم اگر اس میں یس بھی کر دیں تب بھی سیلیکٹ نہیں ہوں گے ہوا سے سیو کریں گے سمری اف اپلیکیشن پر آئیں گے اس میں سے آپ پوری اپلیکیشن دیکھیں گے کیس طرح کی اپلیکیشن ہے ہماری جب آپ پوری اپلیکیشن ریٹ کر لیں تو آپ کے پاس سب میٹ کا اپشن آ جاتا ہے سب میٹ اپلیکیشن یہاں پر اس لیے نہیں آرہا کیونکہ میں نے بہت سے خانے فیلنے کی یہ سبی جو ہیں دیکھیں یہ بلو ہونا چاہیے یہ بلو ہونا چاہیے یہ بلو سبی کے باس یہاں پر آئی کنفرم دس اپلیکیشن ہیز کمپلیٹ آئی سیٹیفیر سب میٹ کر دیں سب میٹ کرنے کے بعد بس آپ کا احکام ہو گیا ویڈیو ایک اچھی خاصی ڈیٹیل میں بنائی ہے تاکہ آپ سبی کو سمجھ آ سکے کیا ہونا چاہیے کیا کام کرنا چاہیے لیکن آپ اپنی لیٹر آف انٹرنٹ پر زیادہ خواری کریں ایک اچھے خاصے رائٹر کو بھی دیکھ لیں کسی کو اچھی انگلیش آتی ہو اس سے چیک کر لیں اپنے انگلیش کی ٹیچر سے چیک کر لیں تاکہ ایک اچھا خاصہ آپ کا چانس بن سکے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس میں کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے جیسے بھی کمی آجائے آپ کے ہر ایک سٹیپ کے ساتھ آپ کی ایک ایک چانس ضائع ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ اچھا خاصہ اپلیکیشن بنائیں اور اس کو سبمیٹ کریں انشاءاللہ آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی باقی اگر آپ کوئی 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 پوچھ سکتے ہیں